بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری کچھن میں بننے جا رہی ہے فرائی چکن وید یخنی بہت دی ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ون کے جی چکن تین میں نے پیسز اس طرح فل گارلک کے لے لیے اور دو انچ کا ٹکڑا میرے پاس ادھرک کا یہ بھی ایسی پورا پیس لینے ہیں دو عدد میں نے پیاس لیے ان میں سے کچھ بھی چیز کٹے گی نہیں ٹھیک ہے سب ایسی فل پیسز جائیں گے تیس پیسز میں نے اس میں کالی مچ کے پندرہ پیسز اس میں تقریبا لانگ کے ایک ٹیبل سپون بھر کے سانف ایک ٹیبل سپون زیرا اور اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے سوکھا دنیا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون نمک کا اچھا سوکھا دنیا آپ ثابت بھی لے سکتے لیکن میرے پاس پیسزا تھا تو میں نے وہی یوز کر لیا ایک ایک دو دو انچ کی ٹکڑے دارچینی کے جو چار عدد پیس چاہیے چار بھڑے کالی لائچی جو ہوتی ہے وہ والی چاہیے تو سب سے پہلے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اچھا ایک جو میرے پاس زیرا اور سوکھے دنیا والا زیرا اور سانف کا جو پلیٹر ہے نا اس کو ہم لوگ پوٹلی میں باندیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میری ویڈیو سکپ ہوگی بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو لٹر پانی لے لینا اور اس میں یہ آپ نے پیاس لہسن ادرک اور دارچینی بڑی لائچی یہ سب چیزیں جو ثابت جا رہی ہیں نا جو آپ کو نکالنے میں ایزی ہوں گی سٹاک میں سے تو وہ آپ نے ایسے ہی ڈال دینی کیونکہ وہ زیادہ فلیور فل ہوتی ہیں اس میں سوکھا دنیا اور نمک بھی جا رہا ہے اور نمک ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے یہ کٹھا آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہی اس میں دو سے تین بار نمک ڈالے گا سٹاک میں دو بر ڈالے گا اور ایک دفعہ چکن پہ بھی لگے گا تو زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو وہ ایک دم سے پھر تیز ہو جائے گا آپ نے ٹیسٹ کر کے ایٹ کرتے جانا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کر دی ایک کیونکیجی جو چکن تھی اس میں ٹو لٹر پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے جو میں نے آپ کو بولا تھا زیرہ سانف اور کالی میرچ اور لانگ ان کو آپ پوٹلی میں باندھ کے یخنی میں رکھیں گے بننے کے لیے تاکہ پھیلے نا پورے چکن میں لیکن میرے پاس یہ اولی سٹرینر ہے میں اسی میں لاکر کے اس میں ڈال دیتی ہوں تو وہ ایزی رہتا ہے میرے اس کو نکالنا تو اب میں یہ تقریباً چکن جو ہے نا تقریباً 30 منٹ ہلکی آنچ پہ بکتی رہی ہے اور یہ دیکھیں چکن جو ہے نا وہ جب میں نے دیکھا کہ سافٹ ہو چکی ہے تو اس میں سے جو ثابت مسالنے ہم نے سارے نکال دینے کیونکہ ان کا سارا فلیور جو ہے نا وہ یخنی میں آ چکا ہے تو اب میں جی ان کو باہے نکال کے ان کو ڈسکارٹ کر دوں گی یہ سانفل اور جو لائچی وغیرہ سب وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی اب دیکھیں گے پورٹلی میں مسالے ڈرائے مسالے باندھے سے ہوتا ہے اب یہ پوری چکن میں وہ پھیلتا نہیں ہے اس کے بعد میں نے ثابت مسالے بھی نکال دیا اور اس کے بعد میں یہ چکن بھی ایک پلیٹر میں نکال دوں گی اب جو یخنی ہمارے پاس ہوگی نا آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا اس میں سے ہیٹ نکل جائے گی جب آپ نے دیکھنا آپ کی چکن تھوڑی تھنٹی ہوگی اور سوفٹ اچھی سوفٹ ہونی چاہیے تو اس میں میں نے فور ٹیبل سپون وینیگر تھری ٹیبل سپون سویا سوس یہ میں نے سارا چکن کے اوپر ڈال دینا اور اس میں جو ہے ساتھ میں ڈرائے انگریڈینس بھی جائیں گے جس میں ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاورٹر اور ایک ٹیبل سپون سالٹ یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا میں نے چکن کے اوپر ڈال دینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے شیفل کر کے نا پورا مسالہ اس چکن پر لگا دینا ہے اور اس کو میں نے تقریباً نا دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کہ تاکہ چکن میں جو ہے نا وہ فلیور آ جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ آپ نے اس کو ریسٹ پر رکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا بس میدے کا لے کے آپ نے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دینا اچھے طریقے سے اور اس کو شیفل کر دینا ہے اور آپ کی چکن پر لائٹ لائٹ سی کوٹنگ جو ہے نا وہ اس کی ہو جائے گی میدے کی تو اس کے بعد آپ نے تیز گرم آئل کڑائی میں کر لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا آپ کی چکن فل کوکت ہے تو آپ کو احسانی ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور اس پر کوٹنگ بھی بڑی لائٹ اور مائنر سی ہے تو آپ نے تیز آئل میں ڈالنا ہے اور یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گی اور اس کو فوراں آپ نے نکال لینا ہے آپ نے اس کو زیادہ اوورکوک نہیں کرنا لنہا آپ کی چکن جو ہے وہ ہارٹ ہو جائے گی تو اس وجہ سے جیسی میں نے دیکھا کہ جو چکن ہے اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن کلر کا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو نکال لیا تھا ہم ایک پلیٹر ریڈی کریں گے تو یہ آپ ہیں آپ اس کے ساتھ ویجیٹیبلز بھی فرائی ساٹے کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ صرف فرائیز جو ہے نا وہ بنایا ہے میں نے کیونکہ میری بیٹی کو سب کو پسند ہے تھوڑے تو میں نے اس وجہ سے کی اس کو کٹ کر لیا تھا پٹیٹوز کو ویداؤڈ پیل کیا ہی ویجیز کی شیپ میں ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور جو چکن کا سٹاک تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا تھا میں نے اس میں اچھے طریقے سے پٹیٹوز کو مسالہ وہی والا لگا کے اور اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا تھا اب یہ اکنی کو آپ نے اچھے طریقے سے کسی سٹینر سے ڈرین کر لینا ہے تاکہ اس کے سارے جو ہے نا کچھ بھی کوئی ذرات اس کے اندر نہ ہو بلکل یہ فائن نیکی اکنی بن جائے گی اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون مزید جو ہے نا وہ نمک اٹ کی ہے اور ایک ٹیبل سپون کالی مرچ اٹ کی تھی اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس اٹ کر لیا تھا وہ آپ ہے کہ آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے کہ نہیں اب میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ بٹر لے لیا ہے اور اس میں چار پانچ کلوف جو ہے نا گال لے کے میں اس میں ساٹے کروں گی ہلکے جیسے گولڈن ہو جائے گا بٹر جو ہے نا وہ بٹر میں آپ نے کرنا ہے ایک ٹیبل سپون میں کوئی اس پر لیئر نہیں آئے گی یخنی پر صرف میں نے اس کا تڑکہ لگانا ہے اور یہ گال لے کے ساتھ اس کا جو فلیور ہے نا وہ مزید انہینس ہو جائے گا تو یہ جی ہماری یخنی جو ہے نا وہ ریڈی ہے اور اس کے ساتھ فرائی چکن اور وہ جو پلیٹر میں نے ریڈی کیا ہے فرائیس کا وہ سرف کریں گے ساتھ میں آپ روٹین آنچاول کچھ بھی جو آپ کا دل ہے وہ آپ اس کے ساتھ کھائیں اور یہ ونٹر میں بڑی زبردست ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ آپ کا تو یہ جو ایک پلیٹر میں دکھا رہی ہو نا یہ اکثر سب مجھے پوچھتے ہیں اب ایک چھوٹا پلیٹر کیوں ریڈی کرتی ہیں کمنٹ میں پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتی ہیں میری بیٹی کی ٹیچر کا پلیٹر ہوتا ہے اپنے بچوں کے ٹیچرز کو بہت رسپیکٹ دیا کریں کچھ بھی بنائیں ان کے گھر ضرور بھیجا کریں بڑھتے رہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے سا ملاقات دیے اللہ حافظ